موسیقی 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 کیا ہوئی ہے اس پہ بھی ہم ضرور جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان اور چین کے حوالے سے سی پیک is the most important project یہ وہ سارے points ہیں جو آج کے program میں ہم discuss کرنے جانے ہیں تو بتانا ضروری ہے سی پیک کیو پر جو free trade agreement ہے جسے سی پی ایف اے کہا جاتا ہے سی پی ٹی اے کہا جاتا ہے ایف ٹی اے سی پی ایف ٹی اے کہا جاتا ہے معذرت کے ساتھ اس کیو پر development ہوئی ہے اس کے second phase کے اندر پاکستان اور چین داخل ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس سے پہلے 313 ایف ایٹمز تھے جس پہ پاکستان اور چین free trade کر رہے تھے یہ نہیں کہ پاکستان zero rate duty کی اوپر export کر رہا تھا اور اب اس کے اندر 724 مزید ایٹمز کو ایٹ کر لیا گیا ہے اور اس طریقے سے تقریباً reports کے مطابق 1047 ایسے ایٹمز ہوں گے کم و بیش جس کی اوپر free trade agreement ہوا ہے اور پاکستان zero rate کی اوپر ان کو export کر سکے گا اس سے فائدہ جناب ہمارے سب سے زیادہ جو ہوگا وہ پر بہت فوکس کیا گیا ہے چونکہ چین کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ قریباً 64 billion US dollars کی market ہے صرف جب ہم agriculture products کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بسکٹ ہے کنفیکشنری ہے اور دیگر آئیٹمز ہیں جس کی اوپر duties کو zero کیا گیا ہے اور یہ second phase ہے سی پیک کا اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی update دیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جب پاکستان اپنے جو trade zones ان کو develop کرتا ہے جو کہ flagship project ہے سی پیک کو لے کر سی پیک کے سائلائنز کی اوپر تو بہت زیادہ حد تک کی امید کی جا رہی ہے کہ بہت سارے چائنیز منفیکشنرز پاکستان میں آکے اپنی پروڈسٹ کو منفیکشنر کرنا شروع کریں گے اس سے پاکستان کی labor کو پاکستان کی جو man power ہے labor power ہے اس کو engage کیا جائے گا human resource کو engage کیا جائے گا اور یہاں سے direct پھر چائنہ کو واپس export کیا جائے گا جس سے پاکستان کو export کی سطح پر overall فائدہ ہوگا کیونکہ وہ چیزیں پاکستان میں manufacture ہوں گی تو یہ ایک بڑی مصفر development ہے جو اس تاری صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں ان سارے پوائنٹ کو discuss کریں گے پینل کا تعرف آپ سے کرا دیتا ہوں نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صاحب ہی تجزیہ کار ہیں ہمارے شوز میں آپ ان کو دیکھتے ہیں اب تک نیوز کی بیرو چیف بھی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مستلت امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں باہر بینل اقوامی عبور ہیں اور اس اقتصادیات کی اوپر بھی آپ ان کی اپینین سنتے ہیں اسی حوالے سے ان سے پرگیم میں بات کریں گے گل عمید خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تیریکین صاحب کی مرخبی قیادت کا حصہ ہیں اور ان سے ہم اوپس بھی تھوڑا سا political angle بھی discuss کریں گے کہ پیشر کے سطح کے ان پر کم ہوا ہے جو development ہم بتا رہے ہیں یا پھر مزید بڑا ہے responsibility کی صورت میں اور ڈاکٹر بلال نے ہمیں جوئن کرنا ہے کراچی سٹوڈیو سے بھی تک پہنچے نہیں ہیں as usual میں بھی کراچی کا ٹرافک آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے جو ہی وہ آتے ہیں تو ان سے بھی ہم بات کریں گے آپ تینوں مہمانوں کا فارمل بہت شکریہ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں ایک تو یہ development کیسی ہے ایف ٹی اے کو لے کر چونکہ ایف ٹی اے کے جب بھی ہم بات کرتے ہیں بڑی reservations ہو جاتی ہیں ہماری ہم چونکہ چھوٹا ملک ہیں ہماری آلڈی جو ایکسپورٹس کا جو والیوم ہے وہ بہت کم ہے تو اس کو دیکھے ہمیں ڈر یہ لگتا ہے کہ چائنہ جائنٹ ایکسپورٹر ایٹسیف تو ایف ٹی اے میں جب ہم کچھ ایکسپورٹ کریں تو میری بھی دیارا سرٹن ایمپورٹس جو کہ چین میں ہماری طرف آئیں گی لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ چین سے ہماری جو ایمپورٹس اس میں بھی کمی واقع ہوئی ہے تو ہاو یہ سی دیس آل سیچویشن بہت شکریہ ایمان بہت پوزیٹیو چینج ہے اور بہت مصبت چینج ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی ایکانومی کے حوالے سے اب بات کریں تو اور دیکھیں پاکستان کی جو چائنہ کے ساتھ پاکستان جو ایکسپورٹ کر رہا تھا چائنہ کو 1.8 بلین اور چائنہ سے جو ہم ایمپورٹ کر رہے تھے وہ 14.6 بلین کی تھی اور اس میں بہت زیادہ یہ جو گیپ تھا اس کو بھی کرنا تھا اور جو یہ ہم فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا جس میں آپ نے ابھی خود بتایا کہ 1047 آئٹمز ہیں جس میں ٹیکس ٹائل انڈسٹری ہے اور یہ ساری چیزیں اب یہ دیکھیں اس سے آپ کی پاکستان میں انڈسٹری کو کتنا زیادہ بوسٹ ملے گا اب جو بات ہے جو ہم نے پاکستان میں کرنی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کی کوالیٹی کو مینٹین کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنہ میں جو بھی پروڈیکٹس تیار ہوتی ہیں مینفیٹرنگ وہ کرتے ہیں پوری دنیا میں اس کو وہ بیشتے ہیں چیزوں کو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں اور ان کی کوالیٹیٹیو چیزیں ہوتی ہیں بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں ہر برینڈ وہاں سے نکا مطلب سوئی سے لے کے بڑی بڑی چیز تک وہ جہازوں کو بلکل وہ تیار کرتے ہیں اور پوری دنیا کو وہ اسے ایکسپورٹ کرتے ہیں اب ہمارے لیے ایک چیلنج ہے چائنہ نے ہمیں بہت کیونکہ چائنہ سیتا کے حوالے سے فلیگشی پروجیکٹ ہے اس کا عبور کا تو چائنہ نے ایک اگزیمپل دکھانا ہے پوری دنیا کے کیونکہ وہ دنیا کو چاہ رہا ہے کہ باقی کنٹریز جو ہیں وہ اس کا حصہ بنیں تو ایک ریلیشنشپ میں بھی وہ اگزیمپل سیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ دنیا دیکھے کہ کس طرح سے ہم پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات ڈیویلپ کرے اور کتنا مسوط طریقے سے انہیں لے کے جا رہے ہیں اب یہ پاکستان پر بہت زیادہ بڑی رسپونسیبیلٹی آگئی کہ کتنا انہوں نے اپنی قوالیٹی کو مینٹین کرنا ہے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں بلکل رسپونڈ کرتے ہیں دوسرا آپ نے کہا جیسے سپیشل نائن اکنومک زونز جو سیکنڈ فیز کا بہت امپورٹن پارٹ ہے جس پہ انڈسٹری بنے گی اور آپ نے کہا کہ چائنہ سے لوگ آئیں گے جو پاکستان کے جو لیبر ہیں ان کو ٹریننگ کریں گے بسکلی بہت ساری میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی آتی رہی ہوں تو میں اسی چیز پر فوکس کرتے رہی کہ پاکستان کو جو لوگ ہیں یہاں پہ رہنے والے ان کو چائنیز آ کے ٹریننگ دیں آپ وہاں کے انجینئرز دیکھ رہیں کہ آپ کو اگر آپ نے آپ میڈیا سے بہت انٹاچ ہیں اور بہت آپ کو چیزوں کا نالیج رہتا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو چائنہ میں ایک پل تعمیر کیا تھا انہوں نے پندرہ گھنٹے میں چائنیز انجینئرز نے اور آپ اس کی جا انہوں نے چیک کیا جا کے امریکنز نے ایکسپرٹس نے پاکستان دنیا کے لیڈنگ انجینئرز وہاں گیا انہوں نے کہا کوئی اس میں سے خامی وہ بہت ٹیکنیکلی اور ہر لحاظ سے بہترین اور ریسنلی 69 کلومیٹرز ابوب جسی ایک جنہوں نے بنایا ہے جو ہونک کلنگ کر رہا ہے تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں ہم نے ان چیزوں کو میٹ کرنا ہے تو ایک یہ پوزیٹیو بھی ہے اور ایک بہت بڑی رسپونسیبیلٹی بھی ہے ان چیزوں کو ہم نے تاکہ اگر ہم چائنہ کے ساتھ یہ قوالیٹی جو چیزوں کی ہے اس کو ہم مینٹین کر لیتے ہیں یا اس کے جیسے سی فوڈ کی بات کر لیں حلال فوڈ کی بات ہوئی ہے اس میں بہت بڑی مارکیٹ ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچولیٹی ہے تو آپ دیکھیں اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہم پوری دنیا کے لیے بھی بہت اچھی چیزیں جو ہیں وہ ایک سپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں اور ہمارا ایک بڑا ایک ایک اپنی بھی ہے پاکستان کے اور چائنیز جو بزنس پیپل ہیں ان کا ایک بڑا کامسٹر ابھی ہمیں ایج ہے بلکل جیسے آپ نے بات کی ابھی چائنہ کے حوالے سے ہمیں اس لیے ایج ہے کہ چائنہ نے پاکستان کو وہ ایکزیمپل دکھانا ہے جس پہ کرٹیسیزم ہارا آپ نے دیکھا ہو گئے کہ امریکن جو ایلیس ویلز ہے اس نے اسی پہ کرٹیسیزم اس نے کہا کہ وہ ایکزیمپل شو کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے پریشرائز کر رہے ہیں پریشرائز نہیں کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے اچھے طریقے سے ایکنومکلی دنیا ہم جب پریزنڈ شی کی باتیں بھی سنتے ہیں صدیقی صاحب انہوں نے بھی ہمیشہ کبھی بھی چائنہ کے اپنے کسی ریجن کی ڈیویلپنٹ کی بات نہیں کی وہ جب اوبور کی یا سی پیک کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ریجن کو ڈیویلپ کرنا ہے وہ ایک پورے ریجن کی بات کرتے ہیں اور اس کی سن کی ایکزامپلز بھی ہمارے پاس موجود ہے the way they are کنیکٹنگ with Africa اور دیگر ریجن کے ساتھ جس طرح سے چائنہ کام کر رہا ہے لیکن اس میں بڑی امپورٹن بات یہ آ جاتی ہے جو میں نے اس سٹوری کے اندر یہ پڑھا بھی کہ بڑے سٹرانگ انسپیکشن چیکس رکھے جا رہے ہیں چین کے اندر خاص طرح ہے when it comes to the food items انفورچنٹلی ہماری ریبیوٹ بھی کچھ اچھی نہیں ہے جس کی وجہ سے پھر دوسرا ایک جو نیگیٹیف پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویلیو ایڈیشن کے اندر بڑے ویک ہیں ہماری پرڈکٹس اگر نیشنل پرڈکٹس اگر اگری کلچر کے اندر اچھی بھی ہوتی ہیں ہمارے فروٹس اچھی بھی ہوتے ہیں لیکن ویلیو ایڈیشن میں مار کھا جاتے ہیں ہماری جسے سے پریزنٹ نہیں کی جاتی دنیا بھر کے اندر تو اس کے لیے کون سے ایسے میجرز ہیں جو ابھی لینے کی ضرورت ہے یہ آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ پاکستان نے لیے ہیں ویسے بھضائر ایسے میجرز نظر نہیں آتے 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایم اللہ الرحمن thank you very much آپ نے بالکل صحیح بات کی جب میں خود باہر رہتا تھا تو پاکستان کی جو پرڈکٹس ہم یہاں پر دیکھتے ہیں مارکٹ میں دیکھتے ہیں یا اگر آپ گارڈنز میں چلے جائے یہاں پر آپ کا ایک کینو جیسے ایک بہت اچھی پرڈکٹ ہے آپ جیسے عام پاکستان جیسے دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ملتا لیکن ہماری پریزنٹیشن جو ہے نا وہ مارکٹ آ جاتی تو ویلیو ایڈیشن ہماری پرڈکٹس میں بہت ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے پاکستان کا جو امپریشن دنیا میں جا رہا تھا ایک تو یہ جو وار ان ٹیرر ہم نے دو دہائیوں سے لڑی ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل بہت زیادہ تھے اور دوسری جو ہمارے پسلے حکمران گزرے ہیں کسی کا فورن میڈیا کے اندر آتت اپنا ان کا چھے ٹین پرسنٹ ہے یا پائرٹس آف پینٹ ہاؤسز ہے نا لیکن اب اس گورنمنٹ کے آنے سے جو ہے نا دنیا بھر میں پاکستان کا امیج بہت اچھا ہوئے ابھی آپ نے دیکھا تکیبن سوا سال ہوا ہے لیکن دنیا کو کونفیڈنس ہونا شروع ہوئے اور انویسٹرز جو ہے وہ پاکستان آنا شروع ہوگے میں لازلین کو بدا دوں کہ ڈاکٹر بلال ہمارے ساتھ جوئن کر چکے ہیں آپ بات جاری ہے کہ سب سے بڑی خوشکبری یہ ہے دنیا کا کونفیڈنس پاکستان پہ امپروو ہوتا جا رہا ہے اب جیسا ہماری ایکسپورٹس اگر چائنہ کے لیے 400 سے مور دن 1000 پہ پہنچ گئے ہیں اسی طرح دنیا کے باقی ممالک میں بھی ہماری ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے اچھے صرف ہمارا ہیمن رسورس ڈیولپمنٹ کی اوپر جیسا کہ ٹریننگ میں انہوں نے ذکر گیا میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ کے ملک میں 70% آپ کے نوجوان ہیں آپ اگر کبھی گاڑی چلاتے ہوئے جائیں اور روڈ کی ایک طرف دیکھتے جائیں تو آپ کو تقریباً ہر بندہ نوجوان ملے گا چاہے وہ ویسے واغ کر رہے ہیں ملے والا ہے کام کرنے والا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کی اتنی بڑی مین پا رہا ہے جو کہ آپ کے لیے ایک ایسٹ بن سکتی ہے وہ نہ صرف کہ ایسٹ نہیں ہے بلکہ ایک لائیبیلیٹی ہے جو بلس ہونے کی صورت میں کیا ہم نے ابھی تک کچھ ایسے ایناف انیشیٹیوز لیے ہیں جس سے ہم اپنی اس لائیبیلیٹی کو ایسٹ پر کنورٹ کریں we should send them to Qatar, دیگر ممالک کے اندر China even کہ وہاں پہ جا کے ہمیں ڈالرز بیجیں ہمارے لیے ایسٹ بن جائیں کیا ہم نے کچھ ایسا کیا ہے آپ کو لگتا ہے ابھی تک ویسے کوئی دیکھنے قابلی دیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن گورنمنٹ کا ظہر ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے انہوں نے لونز بھی نکالے اور نوجوانوں کے پروگرام بھی بنائے کامیاب نوجوان جس کے سربراہ عثمان جار صاحب ہے تو گورنمنٹ کوشش کری آپ نے بالکل صحیح چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل جو ضائع ہو رہی ہے ان کو کسی نہ کسی کام پر لگانا چاہیے ہمارے ملک میں وکیشنل ٹریننگ سینٹرز کا ایک بہت اچھا نیٹ ورک ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو امپروف کرے جو ہوتی ہے سکلڈ لیبر وہ یہاں تیار کر کے باہر کے ملکوں پر بیجے کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو باہر کے ملک جانے کا بھی بہت زیادہ شوق ہے اس میں کوئی برائی والی ملک دبیہ میں پہید ہی جاتا ہے جیسے آپ نے یہ کہا کہ 64% پاکستان کی یوتھ ہے جو کہ یون ڈی پی کے جو فگرز ہیں انہوں نے دیئے جو 30 یئر سے کم ہیں اب یہ دیکھیں کہ میں پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں آئی میں نے یہ observe کیا چائنا میں آپ چلے جائیں آپ یہ احساس پروگرام یہ بزنس سٹارٹ اپ یہ سب کچھ دے رہے ہیں لیکن کیا آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہے کیونکہ ٹریننگ کیا ہے کس طرح سے سسٹین کرنا ہے اور لانگ ران اس بزنس کو آگے لے کے جانا ہے تاکہ آپ کی ایکانومی میں کانٹیبیوٹ کرے اب ہونہ یہ چاہیے چائینا کے ساتھ یہ کریں بہت زیادہ سکولرشپ دے رہے ہیں ماسٹرز کے لیے پی ایڈی کے لیے ایم سل کے لیے وہ سارے وہ دے رہے ہیں میں کہتا ہوں نے کٹ لگا کے آپ اپنے سٹوڈنٹس کو جن کا انٹرسٹ ہے وکیشنل وہاں سے ٹریننگ ہو جتنا وہاں سے ٹرین ہو کے آئے گا اب جتنے لوگ وہاں سے چائنہ سے آ رہے ہیں یہ آپ کے انڈسٹریل زونز ہیں جہاں پہ انہوں نے آپ کے مزدور لینے تو آپ اپنے نوجوانوں کو وہاں انوالو کر سکتے تاکہ جب وہ یہاں سے جائیں وہ باقی کھیپ جو پیچھے آ رہی ان کو بھی ٹرین کر سکیں اور آپ کے اپنے لوگوں کو اور نہ کہ چائنیز لیبر ہمیں کام کرتی یہ چیزیں یہ گورنمنٹ کو اس پوائنٹ پہ سوچنا چاہیے ایون کروٹ پہ ہم گئے وہاں پہ جو کروٹ جیلم جو ہائیرو پاور ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا سائیوال کا میں ذکر کر رہا ہوں گوادر کے اندر تو بہت زیادہ جو لیبر ہمیں چائنیز لیبر کام کرتی بلکل ساسکا بات بھی تلیجر جو ابھی شروع اوام کے سارا ہے اچھا یہ بڑا انفرشنٹ ہے گوادر صاحب اب اس حوالے سے بتائیے خاص طور پر یہ جو ہم وکیشنل ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے پچھلی حکومت نے نیف ٹیک کو فاعل کرنے کی بھی کوشش کی تھی اس کے سربراہ بھی بڑے کامپیٹنٹ آفیسر انہوں نے لگائے تھے اس بار ہمیں کچھ سرگرمی نظر نہیں آ رہی کیا میڈیا کے اندر نہیں ہے اس پر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کیا انیشیٹیبز ہیں اور کیا کرنے چاہیے اگر ابھی تک نہیں کیا گئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جتنی بھی پیچھے گورنمنٹ نہیں ہے کسی نے بھی نوجوانوں کے متعلق اور بیروزگار جتو بہت بڑی کھیپ پاکستان میں پیدا ہو چکی ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اور نہ سوچا ہے قرض اتاروں ملک سماروں اور اس طرح کے بہت سارے جو نا وہ سلسلے وہ واپس میں کرتے رہے لیکن وہ جو پیسہ تھا اس کو کہیں پہ نہ پاکستان کا قرض اترا نہ ان بچوں کو نوکرییں ملیں نہ ان کو لون ملیں یلو کپ ٹیکسی سکیم ٹائپ کی جو چھوٹی موٹی وہ لہا کے اس کے اندر بھی بڑے بڑے خپلے ہوئے کئی بینک ڈفال کر گیا ہے اور سیاستدان جو کانسلل لیور سے لے کر چیئرمین اور یو سی اور ایم پی ایم ایم نے منیسٹرز ایون وہ انبال سے دو دو سو پانچ پائنس او کتھی گاڑیاں فیک ناموں سے لے لی گئی اب جو عمران خان صاحب کا جو ویجن ہے خان صاحب کا پوری دنیا کو یہ پتا ہے کہ ایک ڈیڈ آنس آدمی ہے اور یہ پاکستانی قوم کے لیے کچھ کرے گا اور اس کچھ کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ ادارے ٹھیک کریں ادارے جتنے بھی ہمارے تباہر پر بہت ہے اب ہتر سالوں کا گندہ ہے آپ دیکھیں کہ وہ کیسے اتنے جلدے ٹھیک ہو سکتا ہے اس کے لیے ابھی آپ جب اداروں کو ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں تو ابھی یہ نیا اور آپ ابھی جب پروگرام شروع ہونے سے بات کر رہے تھے پہلے تو کہے جی فلاں افسر جو ہے نا کہتے ہیں جی ایسا ہے اور ایسا ہے تو یہی بات ہے کہ یہاں بھی جتنے ہیں فرشتے تو ہیں نہیں ہیں انہی میں سے کچھ بہتر لوگ ہم نے اوپر لانے ہیں اب ان کے اوپر جب کب لانے ہیں یہ ابھی لا رہے ہیں ابھی اب جتنی پنجاب میں بیوروکریسی جو چینج ہوئی ہے یہ بہت بڑا اور انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ اس میں ایسے افسر ہم آگل آ رہے ہیں کہ جو اپنے جو جونئرز ہیں ان کا کڑا ایسا بڑا دیر لگیا آپ کو ویسے اچھے افسر پک کرنے میں ڈیڑھ سال لگا دیا آپ نے نہیں سب میں بتا رہا ہوں کہ دیر سال نہیں مجھے نہیں پتا شدیقی صاحب زیادہ افسر بیج میں اچھے بھی آئے کئی افسر ایسے بھی تھے جو گورنمنٹ کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح سے انہوں نے ہر بھی استعمال کیے لیکن اب دائرہ ہماری کیونکہ نئی گورنمنٹ ہے ہم لوگ تلی رفع گورنمنٹ میں آئے ہیں ہمیں ان کی چالاکی ہیں اور ان چیزوں کے تنے جلدی تو پتہ بھی نہیں چلا اب جب پتہ چل گیا ہے کہ یہاں جہاں کون کون جو اپسکل کر رہا ہے تو اب ان کو جو نا وہاں پہ روک دیا گیا اور نئی ٹیم اس لئے لائے گئی ہے اگر ان میں سے بھی کوئی دن کرے گا تو ان کو بھی خان صاحب ایک منٹ سے پہلے اڑا کے رکھ دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ چی منسٹر پنجاب کو یہ واقع کہہ دیا گیا ہے کہ جہاں پہ بھی اگر پولیٹیکل کوئی غلط کام کرتا ہے چاہے وہ منسٹر ہے چاہے میں نے ہے چاہے وہ گورنر چاہے کسی بھی ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ یہ در تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے پھر وہ صحیح کام بھی نہیں کرتے غلط روکنے کے چکر میں آپ کو بھی پتا ہے غلط روکنے کے چکر میں پھر لوگ صحیح کام کریں گے اس پہ بھی کوئی افرادن آجے دنگزہ کریں گے کیونکہ اس پہ بھی کچھ چاہتی اس پہ نہیں کر رہا ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے آپ کی انٹینشن اگر اچھی بھی ہے لیکن اگر آپ کے افسران یا بیروکریسی آپ کے رائٹ جو چیزیں ہیں ان کو بھی کرنا چھوڑ دے گی جو پچھلے کچھ عرصے میں ہوا جس پہ آپ کے اپنے پولٹیکل جو اتانے ہوں نے بات کی تو یہ تھی طرح کہتے ہیں پرائمیسٹر صاحب کا حکم ہے جب پرائمیسٹر صاحب نے میٹنگ میں کہہ دیا ہے تو ہم نے سیاسی ان کو کیا علیف کرانی ہے یہ کئی اس طرح بالکل کرتے ہیں لیکن سارے نہیں میں کہوں گا اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اعتادال بڑا ضروری ہے لیکن میں بات ٹاپک میں ہے نوجوانوں کی تو نوجوانوں کے لئے جو جو کردہ سکیم شروع کی گئی ہے یہ بھی بہت دبردستہ ہے لیکن میں یہی کہوں گا کہ ان کے لئے بنسبت چائنہ کے لیبر یہاں پہ آ کے کام کرے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے افغانی لوگ یہاں پہ کام کرتے تھے اور پاکستانی لیبر آلم اور سارگ ہو گئی تھی ابھی اسی طرح سے چائنہ یہاں پہ آ رہا ہے تو چائنہ کے لئے بھی ہماری اپنی لیبر جو ہماری اپنے لوگ ہیں ان کو ہمیں تریننگ دلاؤں گئی اور وہ کام کرتے ہیں بلکل آگے چلتے ہیں ہم نے زیادہ سروس اورینٹیڈ اپنی اکانومی رکھی کہ جی ایف اے کر جائیں بی اے کر جائیں نوکری کر لیں ہم نے نا انٹرپنیورشپ کو کہیں پہ کیا انکریش نہیں کیا نا ہم نے بزنس کو تو انکریش ہی نہیں کیا اچھا جی سوال تو کیا میں کروں آپ کے علم ہے سارا ہم بات کریں فری ٹریڈ اگریمنٹ کے سیکنڈ فیس کو اور اس کے ساتھ پاکستان کے لیے موجود چیلنجز کو چونکہ جہاں پہ پاکستان کو بہت سار اس کے فبائد ہیں وہاں پہ بڑی چیلنجنگ بھی ہے پاکستان کے لیے کیونکہ جس طریقے کا موڈل چائنہ کا ہمارے سامنے موجود ہے دنیا کا بہترین موڈل ہے تو اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے یا سمہ اس کی ریکوائیمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تک اپنے آپ کو بینگ پاکستانی آپ پاکستان کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم میٹ کر پائیں گے کیونکہ جی ایس پی پلس کی کوئی بہت اچھی اگزامپل ہمارے سامنے نہیں رہی ہے نواز شریف صاحب کے دور میں جب جی ایس پی پلس ہمیں ملا تھا لیکن اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں بجلی مہنگی تھی مینیفیکشننگ ہماری سستی ہو ہی نہیں ایکسپورٹس ٹارگٹس کو ہم نے میٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے بنگلہ دیش اور ویٹنام جیسے ممالک ہماری مارکٹ کو ٹیک آور کر گئے تو اس پہ کیا کہیں گے سر ملال صاحب اسلام علیکم جی جی دیکھیں جو چائنہ اور پاکستان کا جو سب سے پہلا تو یہ جارجنگ کی طور پر پولیٹیکل ہی یہ جو محلاب ہے یہ نیچرل ہے اور اس نیچرل محلاب کے اندر جو ایکنومک ڈبلپنٹ ہے یا ایکنومک ہے وہ ہے ٹیس بلین ڈالر کی فارملی ان فارملی اتنے کچھ ایسا بھی ہے جو ریپورٹ نہیں ہو پاتا ہے اب اگر 20 بلین ڈالر کی ایکنومی ہے یہ اور جس میں دو بلین ڈالر پاکستان کے اور 18 بلین ڈالر چائنہ کے تو اس کے اندر جو یہ بیلنس کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر کسی ملک میں 18 بلین ڈالر کی پرچیزنگ ہو رہی ہو تو چائنہ کو چاہیے بھیں گے ایڈر برادر بڑے برادر ہونے کے ناتے تو وہ اپنے پروڈکشن ہفتی صرف پاکستان میں کھول لے چیزیں کو برادر پرسپیکٹر میں دیکھنے جائے لیکن برادر پرسپیکٹر کے ساتھ اس کا جو مایکرو لیویل ہے یا نینو لیویل وہ بھی دیکھنا ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ایک ملک ہے جہاں پر 18 بلین ڈالر کی ایمپورٹ ہوں آپ کو پتا ہے ہمارے برابر میں اگوانستان ہے اگوانستان کی پوری کی پوری ایکانومی انیس ہزاری اچھتے بلین ڈالر کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنا تو ایمپورٹ کر لیتے ہیں جتنی بڑی تو اگوانستان کی ایکانومی ہے اب آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ اگر پاکستان کے اندر چائنے کے پروڈیسٹن ہوسکت کھل جائیں اور وہ یہ والا جو پروڈیکٹر جو پاکستان کے اندر کنفیوم ہو رہا ہے وہ پاکستان میں مہمو فرکچر ہو اور ہم ہی لوگ بنائیں اور ہم ہی وہ ٹکنالوجی ٹرانسفر کر دی جائے تو انہیں چھارہ بلین ڈالر کی دو سے تین سال بعد ہم چھتیس بلین ڈالر کی پر اگر انپورٹ کر رہے ہوں تو اس میں سے پہر ہم کوئی بارہ پندرہ یا بیٹھ بلین ڈالر ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوں گے اور تکنالوجی ٹرانسفر ہو چکی ہوگی تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے یا ہمارا جو سی پی اپ کی یہ ہے یا چائنہ پاکستان اگنومی کورجور کے کانٹیکس میں ہمیں ٹکنالوجی ٹرانسفر کے اوپر بات کر دینا ہوگا ہم چائنہ کے اچھے علائی ہیں چائنہ ہمارا اچھا دوست ہے اور اپنے بڑے بھائی سے ہم یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں وہ ہماری بات کو مانے گا نمبر ون نمبر ٹو یہ جو یہ جو کولیسیکیشن کی بات ہو رہی ہے اس کے جو کولیسیکیشن کی بات ہو رہی ہے دیکھیں چائنیز جو لیبر ہے اور پاکستانی جو لیبر ہے اس کے اندر ایک گیپ آوی لیبل ہے ہم اچھی جلدی اتنا یعنی کہ ہم اچھی تیری سام چائنہ کے معاملات کو ہمیں کپیٹل کے بارے میں کپیٹل کو ہم نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے پر دوسرا طریقے کار یہ ہی ہے کہ ہم ایکسچین پروگرام سے زیادہ ہم اس بات کے اوپر سوچ جاتے ہیں ایکسچین پروگرام ہونے چاہیے کہ ہماری لیبر کو حصہ دینا چاہیے چائنہ کے اندر ہو چائنہ کو چاہیے کہ وہ پاکیٹنگ کو دے اوپر کے کونٹیکٹ پر یہ بات بانگ بھی رہے کہ اس طرح چائنہ میں نیگیٹیگ گروہ سے چل رہا ہے یوں لوگوں کی تدھا چائنہ میں گھٹ رہی ہے اور تیس پینٹیس تاریس لاکھ لوگ پر مند جو ہے وہ ایک بریکٹ تھرٹی سے نکلتے ہیں تو اس سے ان کو یوں ہمین کپیٹل درکار ہے اس طرح بھی چائنہ میں دو بچوں کی جاتے دیتی گئی ہے تو یوں سکسی ایٹ کنٹریز کے اندر اوپر کا نیٹک ڈالا گیا ہے یہ سارے سکسی ایٹ کنٹریز اس طرح سے وہ ہی ہیں جہاں پہ پاپولیشن گروہ سیٹ پاؤٹیو ہے اور وہاں پہ اچھا ہمین کپیٹل آگے لے جس میں پاکستان بھی ایک کنٹری ہے تو یہاں اگر چائنہ کو چاہیے ہمین کپیٹل ہمین کپیٹل کو ڈریننگ دینے کے لیے چائنہ کو ہم اتنا سے نہ کہیں کہ ہمارے پاکستانی لے لیے ہیں چائنہ کے اندر بیجنگ میں جائے یا چانڈو میں یا شہنگائی کے اندر ان کو رکھا جائے بلکہ اس کا دوسرا آلٹرنیٹ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر پروڈکشن آفی پھول جائے گا اور یہاں پہ ان کے ٹیننگ کی جائے اچھا یہ چائنیز کے اندر کام ہوگا تو بہت اچھا ہو جائے اور تکنالوجی ٹرانسٹر کے علاوہ جو سیٹ پہ کا جو سیکنڈ پہز ہے وہ زیادہ خطر نہ ہو جائے گا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چائنیز منفیکشن کے لیے کس سطح تک فیزی پل ہے پاکستان کے اندر آنا کیونکہ جب بھی ایک انویسٹر پاکستان یا کسی بھی ملک میں جا کے اپنی جیسے انڈیا کے اندر لوگ جا رہے ہیں اپنی منفیکشن کر رہے ہیں وہاں پہ یا کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو لے کر چائنیز کے لیے یا دیگر انویسٹر کے لیے کیا اٹریکشن مجھے گرمنٹ سے کہ آپ اس بیٹ پاکستان کے اندر منفیکشن کریں خیل پاکستان میرےان اندر اکانیز کی پاکستان یا چھے کی پہری جو مائنیز ہے پاکستان کار سیکٹر ہے یا انٹیپت ہے پاکستان در ہمارے اندرکت ہے ہمارے Water and Power کا جو سیکٹر ہے وہ اندرکت ہے اس کے لیے پاکستان کی اندر ہماری بہت سمنٹ کے اندر اسے یہ پاکستان کی اندریسٹری ہیں وہ بہت بڑی ہم تو اکانومی ہے 316 ملین ڈالر کی ہے جو پوری چینیز اکانومی کا 2.5% بڑھتا ہے آپ اس اندار کے لگائیں جو 98.5% پوٹنچل آویلی بیل ہے ہم تو کوئی تھریٹ ہوئی نہیں سکتے اور چینہ جو نا 2 ملین ڈالر کی امپورٹ کر رہے ہیں آپ اس اندار کے لگائیں کہ ایک ایسی اکانومی جو 2 ملین ڈالر کی آگ پاس کی امپورٹ کرتی ہو اگر اس کے اندر سے صرف 20 ملین ڈالر یا 25 ملین ڈالر کی مہنم پاکستان میں کر دے گا it has no impact کوئی impact نہیں ہے کیا جا سکتا ہے it's manageable ٹھیک ٹھیک بلکل صحیح ہے بہت اچھا انیلسز آپ نے رکھا میں واپس لاؤں گا آپ کی طرف پیقی صاحب آپ نے سنا بڑھا تیکنگلی اور دوک صاحب ہمیشہ ایسی فگر کے ساتھ بات کرتے ہیں اب سوال پھر وہی پہ آ جاتا ہے کہ ہماری جو competence ہے اس میں private sector بڑا important role play کرتا ہے اور private sector کو ہمیشہ ایمان خان صاحب یہ اچھا ہے that's what he talks about کہ ہم نے facilitate کرنا ہے government خود پہ businesses نہیں کرتی ہے لیکن ایسا کوئی model ہم نہیں رکھ پا رہے ہیں private sector کو support کرنے کے لیے کوئی ایسا public private ایسا venture ہم سامنے نہیں رکھ پا رہے ہیں جس کی base پہ کسی بڑی company کو کسی بڑے private سرمایہ کار کو ہمیں ایک attraction دے سکے کہ وہ پاکستان کے اندر آئے اور اپنا پیسہ لگائے اس کے لیے کیا کرے گومنٹ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے private سرمایہ ایمان خان پاہور میں آئے ہیں وہ تقریباً دن میں سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں اور میٹنگز کرتے ہیں اور روزانہ ان کی میٹنگز میں آپ دیکھیں کہ foreign investors لازمی شریک ہوتے ہیں جیسے آج بھی مصر کے جو ہے بزنسمن آئے ہوئے تو زبیو بخاری ان کو لے کے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کتنی لینڈ خالی پڑی ہوئی ہے کلٹیویشن اس میں ہونی رہی جو کہ ہونی چاہیے تھی تو آپ فیسلٹیٹ کریں لینڈ دیں وہاں پہ آپ کو بجلی کم نکھوں پہ دینی پڑے گی پھر لیبر یہاں پہ آپ کے پاس بہت زیادہ موجود ہے تو آپ سستی لیبر بھی مل سکتی انیویسٹس کو تو یہ پورا ایک پلین چاک آؤٹ کرنا پڑے گا اور وہ جب آپ پہلی قبر ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے تی ایت بیس مصف کا دورہ کیا ہے ایئر چیف باشر مجاہد اندر خان نے ایئر بیس آمد پر آرمی چیف کا استقبال کیا یہاں مصف ایئر بیس سرگوڈر میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی کیا مصروفیات رہیں گی رہی ہیں کیا مصروفیات ان کی سوائر میں بیٹیل لیں گے ہم نے رابطہ کیا ہے آسین رزوان سے آسین رزوان کہیے گا جی بالکل آج آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے پاکستان ایئر فورس کی مصروف بیس کا دورہ کیا جو کہ سرگوڈر میں واقع ہے جب آرمی چیف مصروف ایئر بیس پہنچے تو چیف آف ایئر سراف ایئر چیف مارشل مجاہد اندر خان نے آرمی چیف کو کا استقبال کیا آرمی چیف کو ایک سپورڈر لے جائے گیا جو کہ ایس سکسٹین للاکہ پیارے جس پورڈرن کا حصہ ہے اور آرمی چیف نے ایک سکسٹین للاکہ پیارے میں اڑا آم جو ہے وہ بھی بری جبکہ ایئر چیف مارشل جو ہے وہ دوسرے پیارے میں تھے اور دولوں پیاروں نے ہوا میں ایک جو ہے وہ فارمیشن بھی تطیب بھی اور جب آرمی چیف اپنے مشن کے واپس اترے زمین پر تو انہوں نے جو عملے کے عراقین تھے ان سے بھی ملاقات کیوں جو پائٹر پائلٹس ہیں ان سے بھی انہوں نے باچیف کی اور آرمی چیف نے ان کا جو غیر متضلزل عظم ہے مادر بطن کی فضائی سردوں کی حفاظت کے لیے اس کو سراحہ اور اس کی تاریخ کی اور آرمی چیف نے یہ کہنا تھا کہ پاکستان ایس پورٹس ہے اس نے پاکستان کی فضائی سردوں کو نقاب تذکیر بنانے میں ہمیشہ جو ہے لازوال جدوجہب بھی کی ہے اور کبانیوں کے جاستانی بھی رکم کی ہیں آرمی چیف کے حوالے آرمی چیف جنل کمر جعوید باجوہ انہوں نے آج مصف بیس پر کا دورہ کیا تھا اور وہاں پر انہوں نے ایک اپسولہ تیارہ جو ہے اس میں انہوں نے اڑان بھی بری تھی اور آرمی چیف کی جب پیشن سے واپسی ہوئی تو انہوں نے وہاں پر گراؤن سراف جو ہے اس سے بھی انٹرک کیا پاکستان پائلٹ سے بھی جو ہے گستگو کی اور آرمی چیف نے پاکستان ایس پورٹ کی کارت کر دے کی اور ان کے عظم کی تاریخ کی اور ایر چیف مارشل مجاہد انور خان نے آرمی چیف کا جو دورہ تھا مصف ایر بیس کا اس کے پر آرمی چیف کا شکریہ بھی ادا کیا ایر چیف مارشل مجاہد انور خان نے ایر بیس پر آمد آرمی چیف کا استطبال بھی کیا ان کے دارے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور پیشہ ورانہ تربیت اور آپریشنل روابط جاری رکھنے پر بھی اتفاق ہوا ہے آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بات چکیا ناظرین آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ نے پی ایس بیس مصف کا دورہ کیا ہے سرگودہ میں یہ ایر بیس واقع ہے اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایر چیف مارشل مجاہد انور خان نے ایر بیس آمد پر آرمی چیف کا استطبال کیا ہے آرمی چیف کی جانب سے اس دورے کے موقع پر پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ بہارت کو بھی سرہا گیا ہے یہ فوری خبر ہم آپ سے شیئر کر رہے تھے مزید خبروں کے لئے اپ ڈیٹس کے لئے آپ ہمارے ساتھ رہے گا پکتا رہے ہمارش لائے رو پاکککھ یہ ہے راککہ کی سابقی پاکک ہے پاکک ہے پاکستان میں بھی نیکا رات draکھ جنس زم نے زونج 4G سوے ری pim لنسmar ب strateg سے خوشما کے لئے آر ان کو پتہ ہوگا کہ ہمی جو یہ کردے مل رہے ہیں ہم نے کو später کیلئے کرنا ہم نے کونٹریبورٹ کرنا ایکانومی میں اور وہ ہستا ہستا جیسے انڈیکیٹرز آرہے ہیں جیسے آپ بتایا یہ موڈی کی رپورٹ آئیے اس کے بعد ایفتر ٹی ایف کی آپ بات کریں وہ پاکستان نے وہ تو ہماری دو کہ ہم نے ٹیکس ٹارگٹس کو میٹ نہیں کیا کلیکشن کے لیکن وہ بھی پاکستان کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے اتنے شورٹ ٹائم کی اندر دیکھیں ایک سال کے اندر یہ کرنا یہ بہت بڑی ایفنیٹ ہے آپ کے دوست آپ کے انکر ساہبان ڈسکس نہیں کرتے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں کہ مصبت رجانات آ رہے ہیں اور یہ وہ واحد گورنمنٹ ہے جس کو سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ ملا تھا خسارے ملے سے اور اس خسارے سے نکل آنا یہ بڑی پوزیٹیوٹی ہے اور جب آپ سٹیبلیٹی پہ آگئے ہیں تو یوں گو فردر تو مصبت اقتامات ہے جس کی وجہ سے کمل کر لیں دن میں ناکھتا یہ بلکل یہ پالیسیز دے رہے ہیں اور آپ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے کنڈیوسیو انوارمنٹ ہو بزنس کے لیے کہ ہم ان کو اٹریکٹ کر سکے تو اس کے لیے آپ جتنے بھی موڈلز ہیں باہر دیکھ لیں کہ کس طرح سے لوگوں نے فسلیٹیٹ کیا ہمارے یہ قدم قدم پر یہ نہیں ہونا چاہے کہ یہ وہاں جمع کروانا ہے بزنس کھولنے کے لیے یہ وہاں ٹیکس کے لیے جانے یہ اس کو سمود کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو جب یہ آپ سمود کریں گے آپ لوکلی لوگوں کو پتا چلے گا کہ انویسمنٹ کر رہے ہیں لوگ اور ان کا بزنس رن کر رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں گا کہ آپ بھاگے بھاگے آئیں گے ایسا نجدہ ایک بڑی زبردست ہے اس میں بڑا آسان سا کلیا ہے ہمیں اس کے لیے اکانومی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آسان سا کلیا یہ ہے اور جب عام شہریوں سے بھی عام لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے ایکانومی کے سیکٹر کے لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا اپنا ملک اپنے ملک کے اندر کا انویسٹر جب انویسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے پیسہ سرکولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک نومیک ایکٹیوٹی جنریٹ ہو جاتی ہے تو اس سے جو باہر کے انویسٹرز جو ان کو نہ لانے میں مشکل ہوتی ہے نہ دکھانے میں مشکل ہوتی ہے اس میں بہت زبردست کیس انڈیا کا ہے انڈیا کی جب ہم ایکانومی کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے اپنے ملک کا جو انویسٹر ہے وہ پیسہ لگا رہا ہے پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد باہر کے لوگ آتے ہیں پچھلی کچھ عرصے میں ہمارے اپنے ملک کا جو انویسٹر سے اس نے ہاتھ کھینچ لیا لوگ کچھ ٹیکسز کی وجہ سے ڈر گئے کچھ گورنمنٹ پالیسیز کہ ہم پکڑیں گے ناب کے کچھ ایسی ایشیوز تھے جس پہ پھر آپ کی گورنمنٹ کو باقاعدہ کہنا پڑا چیرمن ایف بی آر کو خود کہنا پڑا چیرمن ناب کو کہنا پڑا کہ مجھ سے اجازت کے بغیر سرکی صاحب آپ کسی پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے ایسی سٹیٹمنٹ آنی پڑیں تو اس پرسیپشن خراب کرنے میں ٹیکس نو ٹائم بٹ اس کو بیلڈ کرنے میں ٹیکس نو ہیئرزن بزنس کس وقت تک اب آپ کا فوکس ہے کہ کم از کم یہ جو فضا ہے خوف کی لوگوں کے لیے اس کو کم کریں انویسٹر کو ریلیکس کریں پاکستانی انویسٹر کو تاکہ وہ انٹرنیشنل انویسٹر دیا ہے صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو جتنے بھی یہ لوگ تھے جو پاکستان کی جتنے انویسٹر خود تھے وہ یہاں بھی اس لیے بھی نہیں کر رہے تھے ان کو یہ تھا کہ پتہ نہیں یہ جو پوزیشن میں اور ان لوگوں نے مل ملا کے ہوا کھڑا کیا ہوا تھا کہ یہ خان صاحب کی گورنمنٹ ہے جی مہینے بعد دو بار جانے والی ہے جی اور یہ جی جلا نہیں سکیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو کچھ دو آدھ ان کو بڑا تنگ کرتے ہیں نہیں وہ تو خان صاحب خان صاحب آپ کو پتہ سٹیٹ آدمی ہیں سٹیٹ فارورڈ ہیں اور دیڈ آنسٹ آدمی ہیں پوری دنیا ان پر ترسٹ کرتی ہے اس لیے ترسٹ کرتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ نہ ان کے وہاں پر نیو یارک میں یہاں پہ جو اپنے لوگ ہیں پاکستانی انسٹر ان کو انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکس میں بھی دیتا ہوں ٹیکس عام شریف کو بھی دینا پڑے گا اور ٹیکس ساروں کو دینا ہوگا اور میں خود کہتا ہوں کہ جب تک ہم خود سارے ٹیکس نہیں دیں گے ملک کہتے چلے گا کیونکہ ملک کو آگے لے جانا ہے جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ چینہ کو ہم نے آگے وہاں پہ یہ جو کوری اور چینی دن کے بجٹ ہم نے بنائے جو گورنمنٹ کو ایک رول پلے کرنا چاہیے فسیلیٹیٹر کا ایک سوال آپ سے نہیں بنتا اس پہ نیوٹرل رائے آنے چاہیے لیکن آپ اس پہ جواب دیجئے آپ کے خیال میں آپ گورنمنٹ اس پہ فوکس کریں چونکہ ہم نے مانا کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے بائیس کروڑ کے لوگوں کے ملک میں دس راکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں جو کہ ایک موجزہ ہے کہ ملک کیسے چل رہا ہے اس کے باوجود آپ کیا وہ فسیلیٹیٹر کا رول گورنمنٹ پلے کر رہی ہے اور کس سطح تک آپ اپنے ڈومیسٹک انویسٹر کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے بزنس کریں یہاں پہ اور پیسہ بنائے انکریج کریں لوگوں کو کیا پیسہ بنائے سر ابھی دیکھیں لوگوں کو کافی زیادہ جو نا بینکوں سے بھی ہم فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو ان کو یہ تھا کہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جی نئی خان صاحب کی گورنمنٹ میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ابھی سب کو پڑا چل گئے ابھی آپ کے سامنے جتنا بڑا دھرنا نے انہوں نے دیا اور دھرنے میں جو انہوں نے یہی سٹیبلیٹی جو تھی کہ اس کو توڑے ہیں جو ایک ساب آ رہے ہیں وہ کہہ میں بھی دھرنا دینے جو مرضی کرنے ابھی میں تو سلوٹ پیش کرتا ہوں اداروں کے جتنے بھی مارے پاکستانی ادارے ہیں ان کے سربراہوں کو اور ان کی ساری ٹیم کو جنہوں نے پاکستان کو اسٹیبل کرنے میں عمران خان کا اخصاد دیا اور پوری دنیا میں جو ہے نا آپ جو میسج گیا ہے لیکن مشورہ پتے کیا ہے دھرنے آنے سے پہلے روکا کرے جو آپ نیگوسییشن دھرنے آنے کے بعد فیرو کرتے ہیں نا یہ مشورہ سارا صاحب اس کے بعد میں بھی پریشانی تو عوام کو ہوتی ہے پہلے بھی عوام کو ہوتی ہے لگر سہر اچھا ہوتا ہے سہر وہ اچھا ہوتا ہے کہ جو بندہ آگے جائے اگر آپ اگری کرتے ہیں میری پاس لیکن نہیں نہیں اگر آپ یہ کریں ہائیپ کریٹ ہوتے ہیں احتجاج کرنے کا رائٹ ہے ان کے پاس اگر وہ دیو جو کورس اس کا لوگ کا فالو کرتے ہیں اور اسی طرح کے احتجاج کرتے ہیں ٹائم نہیں چلے جاتے ہیں لیکن اس میں یہ بات ہے کہ ان کو اس طرح کی جگہ مختص کرنی چاہیے جس سے کوئی لوکل میں اور آپ جو ہے وہ ڈیوٹی پہ آنے والے لوگ یا بچے سکول جانے والے لوگ ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے میں نا کہ آنے سے پہلے اب اتنا ڈسٹرب ہوتے ہیں اتنا سارا وہ روک کے بیٹھ جاتے ہیں نہ جانے دیتے ہیں ان کو پہلے روک لیا جائے پہلے ان سے نیگوشیئیٹ کیا جائے ان کو جان پر آنے والے میڈیا کا اتنا ٹائم جدو جاتا ہے اور بلکہ سارے جو جو مہت امپورنڈ نیوز ہوتے ہیں ان سے بلکے ڈاک سب آپ بتائیے تھوڑا سا پولیٹیکل کوئسٹن ہے لیکن پولیٹیکل سٹیبلیٹی ایکنومک سٹیبلیٹی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی کسی بھی جگہ پر اور کچھ خبریں بھی ایسی آئیں جو ایزا نیوز تو میں کوٹ نہیں کرا ایزا ان انفرمیشن کوٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے اچھے بزنس ٹرمز ہیں انہوں نے بھی پاکستان کو اور پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ بات کہی کہ آپ اپنی پولیٹیکل جو انوارمنٹ ہے اس کو آپ سٹیبل رکھیں تاکہ جو پاکستان کے اندر ایکنومک ایکٹیوٹی ہے وہ بہتری سے چلے آپ اس وقت جس طریقے سے گورنمنٹ نے اب تک دیل کیا ہے ایکنومک سٹیویشن کو اس سے آپ کے سطح مطمئن ہے سینگ دو مایکرو انڈیکیٹرز نمبر وان اور اسی سوال کا دوسرا حیثہ یہ ہے کہ اب تک جو چیلنجز موجود ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے کون سے سی انیشیٹیوز ہیں جو آپ ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ایکنومی کا پہیا بہتر چلے چوکسا دیکھیں امران ابھی ماضی میں دوہزار اٹھارہ کا جو ورلڈ بینک کرتا ہے اپنا سروے اس انڈیکس کے اندر پاکستان نے سگنیسکنٹ جو نا ایمپوریمنٹ کی ہے وہ اس کا اچھا خاصہ نمبر اپر آیا اور وہ نمبر اس بات کی دلیل ہے کہ کم اصم محشت کو صدارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے یا کچھ خاص کیا جا رہا ہے جس کے وجہ سے یہ تبدیل یہ دارے یہ تبدیل اسنی آسان نہیں ہوتی یہ لانا تو اس میں اپریشیٹ کیا جائے گا لیکن کونس کو بینک بزنیس دے اس کے اوپر بھی کام کرنا ہوگا پاکستان کے اندر پانی سنت کو لگانے کے لیے پانی ویجلی پانی اور ہیومن کیابیٹل کا اویلیبیلیٹی لینٹ کا اویلیبیلیٹی اور انفرسٹریٹر جو میکینیزم ہے ٹرانسپورٹ کا کارگو کا آنے جانے کا یہ کرنا بھی بہت ضروری ہے یہ وہ مایکرو انڈیکیٹر ہیں جو داریکلی ایک بزنیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی سے بزنیس کی کاؤسٹ اوپر نیچ ہو جاتی اور پر انبلیشن اور پر آگے تیکسیشن اور پر انہوں پور اگنومکس ٹائیٹی جو اپور جنہے اس کا امپیک کہا تھا تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے چیزیں جن کو یعنی کہ لیکی جس کے ہیں ان کو کرنا ہوگا دوسرا بھی بات چیز ہو رہی تھی گورنڈنس کی اصل میں آپ کا جو مرکتی جو بات چیز تھی وہ تھی بے ذابطگیوں کی لیکن میں ہم اس کو اگنومکس کو کانسیڈر کرتا ہوں گورنڈنس یہ کیسے مرمکی ہے یہ گورنڈنس کے بیدار آپ کا نظام چل پائے گا آپ وہ بارٹی بڑھ نہیں سکتے جس کے انداز دو چانس سرہ ہوں یا کامس کا بھی ایک سرہ ہو تو آپ دیکھیں کہ دس بارہ بلین ڈالر اگر پاکستان کی سوسائٹی میں سے کرپشن کی نظر ہو جائے یا لیکے لیک ہو جائے اور وہ دس بارہ بلین ڈالر کی آپ اسٹین کو اسمہ سے سمجھ لیں کہ ابھی آئی ایم ایم ایس سے آپ نے دو بلین ڈالر کا کردہ لیا ہے تو آپ سٹیبل ہوئے یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جتنا ابھی آئی ایم ایس سے کردہ لیا ہے اس کا پانچ گناہ جمعہ میں ریپیٹ کرتا ہوں پانچ گناہ اگر ان گورنڈنس میں نکل جائے اور لیکے جو جائے سوسائٹی میں سے تو آپ خوبی اندازہ لگا سکتے یہ کیا بنے گا اس ملک کا جس سوسائٹی کے اندر گورنڈنس نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پولیٹیکل گورنڈنس علیدہ ہو اور ایک چیز تم ایڈ کرنا چاہوں گا وہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے ٹکنالوجی کا بھول جاتا ہے یہ جو ٹکنالوجی ہے یہ غریب سے غریب سوسائٹی کو تبدیل کر رہی ہے آپ دفید یہ ایفریقہ کے اندر بھی کچھ سوسائٹی رہتی ہے جہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے کھانے کے لیے یعنی کہ ان کے پاس وہ نہیں ہے آؤٹ آف واترو میں یہ لوگ بھی اس کے باوجود بھی ٹکنالوجی نے کچھ کام کیے ہیں ہم اپنی گوونڈنس کو ٹکنالوجی کے ساتھ اٹیج کر کے کچھ نہ کچھ اچھا کر سکتے ہیں اور پاکستان کے اندر نادرہ بھی لے بھی لے پاکستان کے اندر اچھا ٹیلی کوم ٹیلی کوم سسٹم میں لے بھی لے بھی لے بینکنگ سسٹم میں لے بھی لے تو فوری طور پر جو نا ایک ہوتا ہے جنگی بنیاد ایک لاغ اسمال کروں گا کہ جنگی بنیاد کے اوپر ہوگا یعنی کہ آلٹرا جنگی بنیاد اس کو اٹھاٹ کیا جائے اور فوری طور پر جو ٹکنالوجی کے اپنی گوونڈنس کو سیکھ کیا ہے یہ بڑا امپورٹن دکھتا ہے یہ بہت امپورٹن دکھتا ہے آپ یہ چھوٹے سے مہینے دیکھر اپنے وہاں پر ٹکنالوجی ایڈ نہیں کی سگنفیکنٹ اپورومنٹ لاسکتے ہیں آپ کی بات بالکل درست ہے ایسی کیا چیز ہے ایسے کیا چیلنجز ہیں جو گوونڈنس کو روک رہے ہیں کہ ہم ایک تو ای گوونڈنس کی طرف نہ جائیں گوونڈنس کی کچھ کچھ عرصہ پہلے ریاض پتیانہ صاحب ہمارے پر گئے میں آئیتون کے سامنے میں نے یہی نکتہ رکھا تھا انہوں نے انڈورس بھی کیا تھا زلطی بخاری صاحب جن کے حوالے سے ہم بات بھی کر رہے تھے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھے جی میں نے فائل کلچر تقریباً ختم کر دیا امینسٹری اف آورسیز سے میں اس کو ای الیکٹرانک سسٹنس کیو پر آئیتی کیو پر میں دیکھے آتی کم ہوں لیکن ایسے کیا چیلنجز ہیں جو کہ روک رہے ہیں کیا چیلنجز ہیں گورنمنٹ کو جو کہ روک رہے ہیں اور ابھی تک ہم آئیتون کی طرف نہیں جا پا رہے ہیں دیکھیں اس کا تفصیل سے جواب دیا جا سکتا ہے لیکن اس تفصیل کو میں دو پوائنٹ میں جو ایک نا کنورٹ کر دیتا ہوں نمبر ون پوائنٹ ہے کہ ابھی وقت نہیں مل پایا اگر وقت مل جائے تھوڑا سا مزید ہمیں سبر کرنا ہوگا ظاہر ہے ایک بڑی مشکل سے جب رہے ہیں اور دوسرا فوکس اب گورنمنٹ کو اپنا فوکس جانا آم آدمی کی نیچ پہ جائے گا اگر دھائی کروڑ بچے سپور سے باہر ہو ساڑھے چار کروڑ لوگ آؤٹ آف واشنوم ہو گورننس کا نظام اچھا نہ ہو ایس آف بین بیزنس پہ چھنا ہو کافٹ بین بیزنس اچھا نہ ہو تو یہ وہ سارے سیکٹر ہیں جن کے اوپر اسپیشن سواجہ دینی ہوگی آپ کو اور یہی وہ حلٹر ہیں جو اگر انہیں آپ حل نہیں کریں گے اور گورنمنٹ جو ابھی ذکر ہوا اچھا اگری کلچر سیکٹر کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ 60% of the total society ہے ہمارا یعنی کہ سو میں سے ساٹھ روگ آج بھی اگری کلچر سو جڑے ہیں اور 60% ہی تفاق سے ہمارا سبیسی سیکٹر ہے یہ دیکھیں یہ کیسا متعزاد ہے نا یہ بہت بڑا متعزاد ہے اور 20% ہی ہمارا اگری کلچر سیکٹر 19% جو سپورٹ کرتا ہے 60% of the services sector کو اور جو کہ 60% پاپولیشن informal society ہے اور وہ دہادوں میں رہتی ہے دیکھیں اس کو سمجھیں یہ آپ یہ بہت بڑی چیز ہے اس کے اندر بہت بڑی حقیقت ہیں آپ کو اپنے اپنے انفرمال سیکٹر کو جو اچھا پورے کے پورے پاکستان کے اندر جو 22 کروڑ لوگ ہیں انس کے اندر 13 کروڑ لوگ ہیں جو دارے کے اگری کلچر سو جڑے میں اور اس کے اندر بھی 12 منزل بلینڈڈر کیے سالہ نا ان پر ملکل اکانومی ہے جو کیپٹر کیجا کرتے ہیں بلکل سوئی بلکل سی بلکل سی یہی وہ خرص نیو پر مجھے کام کرنے ہو یہی وہ خرص نیو پر مجھے کام کرنے ہو اگر بروڑ پر مجھے کام کرنے ہوں یہ جو خرص اندر کو خرص اندر یہ جو خرص اندر اندر کو حضرت بڑیشن میرا زیادہ فوکس اس پہ انہوں نے ایک تو کہا کہ لیکن فوکس is the main thing جس کی اوپر انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو توجہ دینی ہوگی آپ ملتے ہیں پرانیسٹر سے بھی آپ ملے ہیں ان کی جو میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے جو بریف کیا ایک آنمی کی اوپر جو پولٹیکل انگیجمنٹس ہوتی ہیں جنلس آپ اس کو دیکھتے ہیں فوکس پہ روشنی ڈالیں امران آپ کی ایش میرے سے عادی ہوگی تقریبا ہم پاکستان کو بہت عرصی سے دیکھ رہے ہیں تقریباً بہتر سال ہوگے پاکستان کو مجھے خوش ہویا مہارزے مجید میں آئے ہوئے آپ دیکھیں کہ سسٹم سارا کلیپس ہوا ہوا ہے جدہ بھی آپ بات کرتے ہیں آپ ایک آنمی کی بات کرتے ہیں آپ فرامنگ کی بات کرتے ہیں ایگری کلچر کی انڈسٹری کی ہر جگہ تباہی آئی ہوئی ہے فوکس وہی بات جو میں نے پہلے کی تھی کہ خان صاحب سولہ سولہ اٹھا رہا تالہ گھنٹے کام کر رہے ہیں it's not just about خان صاحب میں آپ کو رہوں گا it's just about Imran خان صاحب آپ جانے ٹی وی شوز اٹھا کے دیکھیں جو سٹویٹ شوز ہوتے ہیں ٹاک شوز لوگوں سے ان کی اپنینین کل بھی میں ایک ٹی وی شو دیکھ رہا تھا کسی چینل کے اوپر جس میں لوگ whenever they talk about Imran خان دیستے جی Imran خان صاحب بہت اچھے آدمی ہیں when it comes to the implementation ان کا question دیگر لوگوں پہ میں آپ کو بتا دوں اس کا مثال میں آپ کو کرکٹ سے ہی دیتا ہوں آپ نے دیکھا کہ اسٹریلیا میں کرکٹ ٹیم کتنے بری طرح کلیپس ہوئی خان صاحب کی جو ٹیم میں لوگ تھے وہ پہلے آسف اقبال یا مشتاق محمد کی ٹیم میں بھی وہی لوگ موجود تھے لیکن جب وہ Imran خان کی کپتانی میں کھیلے تو ہم نے ورڈ کپ جیتا Imran خان کے ساتھ پوری ٹیم کام کر رہی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلے کام کر رہے ہیں ان کی ٹیم اتنی ڈیڈیکیٹیڈ ہے جو ینگ منسٹرز ہیں میں نے ان کو کام کرتے دیکھا آپ ظلفی بخاری کو دیکھ لیں وہ کسی بھی سیاست میں انوالنی ہوتے کوئی بیان بازی نہیں کر رہے ہوتے لیکن آپ دیکھیں کہ ہور سیز کے میں انہوں نے بڑا بہترین کام کیا بریٹیش ایر ویز وہ لے کے آئے یہاں پہ واپس اور جیسے آج مراد سید مراد سید مراد سید مراد سید لیکن آپ تکین کام کر رہی ہے ایک سال میں کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ سسٹم ٹھیک ہو جائے لیکن کیونکہ میں بڑا پوزلی وارچ کرتا ہوں مجھے نظر آرہا ہے مجھے پوری امید ہے کہ ڈیریکشن ٹھیک ہے ڈیڈیکیشن ہے اور چیزیں بہتر ہونا شروع ہوگی اس کی مثال آج موڈیز کی ریپورٹ ہے میں یہی کہتا تھا کہ انڈیٹیٹرز پوزیٹیو ہیں مہنگائی ہو رہی ہے دنیا میں مہنگائی ہو رہی لیکن جب ایک دم سے انویسٹمنٹ آئے گی پروڈکشن شروع ہو گی تو آشتہ آشتہ جوبز بھی کریٹ ہوگی جوبز کریٹ ہوگی تو جب روپیاں مستحقم ہوگا تو مہنگائی بھی کم ہوگی آپ کو جب پیسے آن کرنے لگیں گے تو آپ کی بائنگ پاور بھی بڑھ جائے گی تو حالات جو بہتر سال میں خراب ہوئے وہ بہتر دنوں میں تو چھیک نہیں ہو سکتا ہے بہت سامنے دوگ صاحبہ کچھ میں نے یہ بھی پڑھا جو کہ ابھی کسی ریلیمنٹ شخصیت سے بات ہوگی تو میں کنفرم کر پاؤں گا کہ ریبیٹس کی اوپر جو پچھلی گورنمنٹ کے اندر جب میں ایک وانیمی کے شوز کرتا تھا تو اس میں بہت ڈیبیٹ ہوتی تھی بلکہ بلکہ بلال صاحب اکثر میرے شوز میں آتے تھے کہ گورنمنٹ ریبیٹس نہیں دے رہی ہے ٹیکس ریٹرن سے ہوتے ہیں وہ واپس پیسے نہیں کر رہی جس کی وجہ سے جو رننگ ٹاپٹل ہے اس میں پرابلمز آ رہی ہیں منفیکشنرز منفیکشنگ نہیں کر پا رہے ہیں اب یہ گورنمنٹ we have come to know کہ انہوں نے پالیسی کی مطابق فائنانس منسری فنڈز بھی دیئے ہیں اور وہ پیسے واپس مل رہے ہیں ٹیکس کی صورت میں یہ کتنا پوزیٹیو ایمپیکٹ آپ دیکھتی ہیں زاہر ہے جب ایکٹیوٹی شروع ہوتی تو پوزیٹیو ایمپیکٹ تو اس کا ہوتا ہے اچھی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے وہ ریبیٹ دینا شروع کیا اور لوگ اس میں کام کرنا شروع ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے ابھی انٹیپ ریسورس کی بات کر رہے تھے ایڈریکل سے پاکستان کی بیک بون ہے سیونٹی فائی پرسنٹ ہم پڑھتے تھے جب چھوٹے تھے اب سکسٹی پرسنٹ ہو گیا جو ہاؤزنگ سوسائٹی کی بہت ساری بن گیا اور اب سکسٹی فائی پرسنٹ ہا کر رہے گی ہماری اچھکل سے اس کا انٹیپ ریسورس ہے اس کو بالکل چائنا کے ساتھ آپ کریں فوکس کریں اس چیز کو بیک بون ہے آپ کا یوت ہے جس کو آپ کرتے دے رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کم لوگوں کو دے دیں لیکن دیکھیں کہ ان کے جو انہوں نے پلان کیا یا انہوں نے بزنس ڈیویلپ کرنے گا اس کی سسٹینیبیلٹی کتنی ہے اس کا دیکھیں اور اس کو وہ لانگ ران میں کس طرح اور اس میں دوسرے لوگوں کتنی اپرٹنی ہے اور اس کے بعد آپ کا حلال فوڈ کا ہے 3 ٹریلین کی جو پر یئر کی آگے یہ حلال فوڈ کی انڈسٹری بن رہی ہے پاکستان نے اس میں بہت امپورٹن رول پرے کر ستا پاکستان کی جو تیکس ٹائل ہے وہ بہت امپورٹن ہے اور پاکستان میں منسٹرنگ اور پریکسٹن بلکل میں چینیز سے آپ لے اور اس سے کرے اب اس سال میں چینیز سے پہلے پچھلے گورنمنٹ سے پہلے تو وہاں پہ میں نے چینیز سے بزارتے خود میں نے بڑا سیکھا ہے میں نے وہاں بکھر میں بڑی ستی سی جدہ لی چار سو کنال اور وہاں پہ جب میں نے پہلے سال میں وہ دیکھا کہ چھ سات میرے میں فصل آئی تو وہ چار جا پانچ بوری آئی پھر جو چینیز کا جو میں وہاں سے سیکھایا تھا پھر وہ میں نے وہاں پہ بلکل وہی سسٹم رسپلے کیا ابھی یہ الحمدللہ جو ابھی یہ جو فصل میں رہا ہے وہ جو ابھی فصل میں رہا ہے وہ چار سو ساٹھ بوری آئی ہے بلکل صحیح ہے اتنا بڑا جو ہے نا چانہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں بلکل ٹائم صد بلکہ ہے لات سرٹی سیکنڈز آپ کو دوں گا ڈاکٹر بلال لات سرٹی سیکنڈز میں بول دیجئے کسر ایک تو گوننز کی طرف توجہ دیں اور دوسرہ سوچو اگنومک انڈکررز کی طرف بھی توجہ دیں حکومت حکومت کا فوکس بہت ساری چیزوں کے اوپا رہا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن سوچو اگنومک ڈبلپمنٹ اور ایکنومک ڈبلپمنٹ آپس میں جڑا ہوا یہ رلیس نیچے بھی پہنچے آپ کی پرپارمنس ایک ہی طریقے سے گیش کی جائے گی کہ غریب کے گھر میں نلکا کولا ساف پانی آیا پر اس کے پاس تینیٹیشن کا نظام ہے پینے کا ساف پانی ہے اور اس کا بچہ سرکاری ہوسپٹل کے سر پیدا ہوتا ہے یہی وہ سرکاری سرکاری پرپارمنس کی جائے گی بلکل سر ٹائم بہت ختم ہو گیا مزید اس پر بات ہو اور ایسا ٹاپک اس پر بات ہونی چاہیے چونکہ شہریوں سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے اس میں نہ تو ہم کسی کی صحت کو ڈسکس کر رہے ہیں نہ ہم کسی قانون کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم ایک عام شہری کی بات کر رہے ہیں اور اس پر بات ہونی چاہیے on میڈیا that's what I believe I hope آپ نے کچھ نہ کچھ اس سے ضرور گین کی ہوگا اس پر بات کرتے رہیں گے you can follow my twitter by searching عمران اشوال اللہ حافظ